ہم جب حضرت ابراہیم کی قبرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا اور آگے بڑھتے دیکھیں ہمارا آگے کی طرف سفر جاری ہے جب ہم حضرت ابراہیم کی قبرت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک آہاتہ آجاتا ہے یہ آہاتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم اس آہاتے کے قریب جائیں گے یہ آہاتہ جو ہے دو لحاظ سے ہے یہ جو ایک بیٹ میں بڑا سا آپ کو نظر آئے گا جو ہم کے قریب جاتے ہیں یہ ہے زخمی شہدہ احد وہ زخمی احد شہدہ جو عزبہ احد میں زخمی ہو گئے تھے پھر مدین پانچنے پر ان کی شہادت واقع ہوئی صاحب اکرام کی یہ جو آہاتہ نظر آ رہا ہے یہ زخمی شہدہ احد ہے اور ایک اور واقعہ ہوا ہے شہد ساید بارسٹھ یا ترے سٹھ ہجری میں یزید نے مدینہ کے اوپر بحرمتی کی اس وطہ راج کیا ہے واقعہ ہرہ ہرہ میں کئی سو اصحاب اکرام اور حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں تو ان کو یہ انہوں پر ان کی تتفین ہوئی تھی تو یہ ان کا بھی اس ایریے کے اندر ان کی تتفین ہے یعنی واقعہ شہدہ احد جو زخمی ہو گئے تھے غزہ احد میں خواہ صاحب اکرامی اور واقعہ ہرہ کے شہد اچھا یہ پورا دیکھیں اب آپ یہ جنت البقی ہے یہاں سے لے کے یہ کا جرب پوری ایک سہرہ نے دکھا دیتا ہے دور تک آپ کو اپنے نظر آ رہی ہیں یہ عام قبریں عام لوگوں بھی خبریں اب یہ اس میں نئی قبریں دخنا دیتے ہیں نئے لوگ اس میں دخنا جاتے ہیں یہ پورا سنسلہ جائے ہیں عام قبرستان یہاں سے لے کر اور آپ کو ماں تک مزید نبوی نظر آ رہی ہے بھی پورا جنت البقی کا ایک مکمل سلسلہ خبرستان کا اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ دو راستے جا رہے ہیں ایک راستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ السویم ان کی قبر تک جاتا اور ایک حضرت بی بی حلیمہ تک ہم پہلے حضرت عثمان غنی کی طرف جائیں گے اور پھر وہاں سے پھر ہم حضرت حلیمہ سادیہ کی طرف جائیں گے اس وقت ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر موجود ہیں جو خلفہ راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان بی حفان یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی قبر جب ہم اس قبر کے بعد یہاں سے چلتے ہیں ان نشانات سے یہ راستہ سیدھا آگے کی طرف بڑھتا ہے یہ راستہ سیدھا آگے کی طرف جا رہا ہے ہم جب یہاں پہنچ گئے ہیں اس راستے سے قریب پہنچے تو یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ روایت کے مطابق بی بی حلیمہ سادیہ جو رسول اللہ کو پربرش کے لئے کچھ عرصے کے لئے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور حلیمہ سادیہ یا دائی حلیمہ بی بی حلیمہ ہماری اس نام سے آپ کی شناخت ہے اس نام سے پچھانا جاتا ہے یہ حضرت حلیمہ سادیہ یہ پورا ایک قبرستان ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ہم کافیت تک قریب چلے گا ہے اس کے یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں ستر ہزار سے زیادہ صحبہ اکرام اور عظیم شخصیات اس میں مطفون ہے خاندان اہلِ بیت کے رسالت کے عظیم شخصیات کی قبرہ مبارک اس میں ہے بہت ساری روایات ہیں کہ جو عظیم شخصیات تھیں جو مدینے میں ہی جن کی انتقال ہوا وہ سب کی سب خاندان اہلِ بیتِ اتحار کی شخصیات یہی پہ مطفون ہے اسی طرح وہ تمام عظیم صحابہ جو مدینے میں جن کا انتقال ہوا یا کسی واقعہ سے مدینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہ سب اسی جنت البقی میں ان کی تتفین ہوئی ہے کیونکہ اس قبرستان میں خواتین کا آنا ممنوع ہے تو خواتین دیکھیں اس طرح یہ جو گیٹ ہے خواتین کے راستے کی طرف کا یہاں پر کھڑے ہوکے اس جالیوں سے یہ خواتین بقی کی صرف ایک نظر دیکھ سکتی ہے اور وہ تو مخصوص اور معتبر قبرہ مبارک تو ان کو نظر نہیں آتی لیکن یہ ایک نظر ان کو بقی کا ایک شائعبہ سا نظر آتا ہے ایک تحرانہ نظر دیکھ سکتی ہے یہ خواتین جو کھڑی ہیں دیکھ رہے ہوں گے اب جالیوں کے پیچھے بس یہاں یہ خواتین آ سکتی ہے یہاں تک اس کے علاوہ خواتین کا داخلہ قبرستانوں میں سعودی عرب میں نہیں آ سکتی منائے